السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیس انساری ان کا سوال ہے کہ کیا ٹوٹھ برش میں سور کا بال ہوتا ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ٹوٹھ پیسٹ میں سور کی چربی ہوتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے یعنی جو برش ہم صبح موں کے صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو برش ہمارے موں میں برش کا جو حصہ جاتا ہے جس پہ ہم ٹوٹھ پیسٹ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے وہ جنگلی سور کے بالوں کا بنا ہوا رہتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے اسی طرح جو ہم پیسٹ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں سور کی چربی ملی رہتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے دھیان سے سن کر مسئلے کو آپ سمجھ لیں دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ٹوٹھ برش ایسے بھی مارکیٹ میں بھکتے ہیں کہ جو جنگلی خنزیر جنگلی سوروں کے بالوں سے بنا ہوا رہتا ہے لیکن اس کے حوالے سے جب میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے یہ معلوم پڑا کہ تقریباً نوے پنچان نوے پرسنٹ انڈیا میں ایسے برش کا استعمال نہیں ہوتا ہے ہم جو برش استعمال کرتے ہیں وہ پلاسٹیک وغیرہ کی رہتی ہیں اس میں سور کے بالوں کا کوئی اس میں تصور نہیں رہتا ہاں فورین کنٹری میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اکثر وہ کریشن ہوتے ہیں اور ان کے یہاں سور وغیرہ کھائے بھی جاتے ہیں تو ان کو اس میں جھجن بھی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے یہاں مسلمان تو بلکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے بہت سارے غیر مسلم ہندو ایسے ہیں کہ جو بلکل سور کے گوشت وغیرہ کی طرف توجہ ان کی نہیں رہتی ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں بلکل ناپسد دیتا ہے تو انڈیا میں جو برش عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ٹوٹھ برش وہ اس میں سور کے بال نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہیں لیکن اس کا استعمال زیادہ تر فورنگ کنٹری میں ہوتا ہے انڈیا میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے اگر انڈیا میں ہے اور جو استعمال کر رہا ہے تو بلکل وہ جائز نہیں ہوگا اسی طرح ٹوٹھ پیسٹ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے لیکن یہ صرف بتایا جاتا ہے آج تک کسی نے اس پر کوئی تحقیق نہیں پیش کی ہے فتوہ وہم اور افواہ پر بلکل نہیں لگایا جاتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھ لیجئے جب تک حقیقت نہ معلوم ہو جائے کہ کسی چیز میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے اس وقت تک افواہ کی بنیاد پر اس پر حرام ہونے کا فتوہ ہرگز ہرگز نہیں دے سکتے ہیں ہاں اگر آپ اپنے طور پر احتیاط کرنا چاہیں احتیاط کریں لیکن اس کو حرام ہونے کا فتوہ نہیں دے سکتے جب تک تحقیق سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے جب تحقیق سے ثابت ہو جائے گے تو پھر اس کے بعد میں حرمت کا فتوہ دیا جائے گے کہ بھائی یہ حرام ہے اور جب تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک اس کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیا جائے گا البتہ اگر آپ اپنے اعتبار سے احتیاط کرنا چاہیں تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ بڑھ کر میں بات بتاؤں کہ کتنے سارے شکوک اور شبہات ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کی پیاری سنت پر عمل کریں مسواک کو ہم رائج کریں پیلو کے درخت کا مسواک اسی طرح نیم کے درخت کے جو مسواک ملتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی درخت لگے رہتے ہیں گاؤں غیرہ میں دیاتوں میں اور شہروں میں بھی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس اگر درخت کے تہنیوں کو ہم مسواک کے طور پر استعمال کریں دات میں بھی مضبوطی کوئی شک اور شبہ بھی نہیں موکے بھی صفائی پاکی اور دینی بھی فائدہ اور دنیاوی بھی فائدہ حضور کے سنت بھی عمل ہوگی تو ان شکوک و شبہات میں جس طرح جدید ٹیکنالوجی آتی رہے گی شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے نبی کے سنت پر ہم عمل کریں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ